مہاواری سے ریلیٹیڈ ہم آج پروگرام کر رہے ہیں یعنی حیث کی خرابیاں ہے اس کی خرابی میں ہے اس کا پردرد ام ہونا ہے اس کا بند ہو جانا ہے اس کا آنا اور ایک دو سپورٹ آنا ہے ہے اس کے فلو کا ایشو ہے اس کھل کر نہیں آتے ہے اس جان ضرور سے زیادہ کھل کر آ رہے ہوں ہے اس کے خون کے اندر لوٹھڑے آئیں ہے اس کے خون کالا اور سیاہ ہو ہے اس کا خون اتنا پردرد تکلیف دا ہو کہ لیڈیز کو یعنی عورت کو ندھال کر دے ہے اس کے دوران کے اندر لکھوریاں ساتھ ہو جانا ہے اس کے دوران کے اندر چھڑ چھڑا پن پیدا ہو جانا ہے اس کے دوران کے اندر چھوٹی کمر کے اندر درد ہونا یہ تمام آوارزات ہے اس کی خرابی کے وجہ سے ہوتی ہیں یہاں میں ان ماں سے جن کی بچیاں بالی ہونے کے قریب ہیں انہیں ایڈوائز کروں گا کہ انہیں ان ٹائم اس کے بالے میں بارے میں ویر ایویر کریں انہیں معلومات پر ہم فرام کریں اگر آپ ایسا نہیں کریں گی انہیں ٹائم پر نہیں بتائیں گی تو اچانک جب ان کے منسز اپیئر ہوئیں گی جب انہیں منسز ان لگ جائیں گی تو گھبرا کر اپنے اسے دھولیں گی یا نہانے کی کوشش کریں گی جس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ پھر انہیں پوری عمر کے لیے جنسی یعنی عورت کے نسوانی امراض کے ساتھ واسطہ پڑ جائے گا اور ایسا آپس میں ایک میچ پڑ جائے گا کہ بہت مشکل ہو جاتا ہے ان کے صحت کو ریکوور کرنا لہٰذا اپنی بیٹیوں کو جو نیر باوٹ بلوگت کے قریب ہیں انہیں بلکل ویلی بیر کریں اس چیز سے آپ کا یہ ان کا حق ہے یہ ایزے مدر آپ کا آپ کا کام ہے کہ آپ انہیں بلوگت سے کچھ عرصے ہی پہلے یہ تمام چیزیں انہیں تمام معلومات انہیں بہام پہنچائیں ان کی تعلیم اس وقت میں بہت سال ضرورت ہے اور بلکل اسے معیومنے سمجھیں اسلام اس چیز پر آپ کو ایڈوائز کرتا ہے ایزے بین کے مدر آپ انہیں بلکل ویلی بر کریں انہیں بلکل معلومات ہونا چاہیے انہیں صرف ان کی مینسس سے ریلیٹیڈ بلکہ ان کے بلوگر سے ریلیٹیڈ بھی انہیں اپنے جنسی عادر کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے اچھی تربیت کے واسطے اور انہیں انوائرمنٹ سے ریلیٹیڈ مخل کے خرابی سے مطالق بھی علیم انہیں بکس سے پہلی جائیں بڑا ضروری ہے تاکہ کسی بھی قسم کی قبید نے اسے بچا جا سکی ہو عام طور پر ہماری سینٹرل ایشیا کے اندر بلوگر جن بھارت پاکستان سری لنڈ کا بھوٹان وغیرہ یا چائنہ وغیرہ کے اندر بلوگر جو ہے بارہ سال سے ساڑھے تاہی تیرہ سال کی ایج ہی ہو جاتی ہے تو آپ ان ٹائم انہیں اس ایج کے اندر انہیں گائیڈ کریں انہیں اچھے طریقے سے سمجھائیں کہ یہ مینسس جو ہوتی ہیں وہ ایک قسم کا فضل ہے خواسط مواد ہے جو آپ کو پشاب رکھانے کی تنا پشاب کی ہی رستے سے آگے سے اس میں کسے آتا ہے زیادہ تاکہ انہیں اس چیز کی تفصیل پتھاؤ اور اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور جب یہ آئے تو آپ نے جو ہے پیڈ استعمال کرنا ہے اسے اس دوران کے اندر پانی سے دھونا نہیں ہے اسپیشلی تھنڈا پانی استعمال نہیں کرنا ہے اور یہ بھی یاد رہے کہ اس دوران کے اندر آپ نے کوئی بھی تھنڈی مشروبات استعمال نہیں کرنے اگر کوئی خوراک ایسی ہے جس طریقے سے دہی وغیرہ ہے یا تھنڈی اشیاء ہیں وہ آپ اس دوران میں استعمال نہیں کریں گی تاکہ آپ کے مینسس میں خرابی نہ ہوں کلینڈ کے اوپر ڈیٹ کو مارک کریں منثلی بیسی اس لیے اور تاکہ آپ کا جو مینسس کا جو سائکیل ہے وہ اس طرق سے مینٹین رہے جو اس میں ایک یا دو دن جو ڈیٹ کے اوپر جانے کا جو ایشیو ہوتا ہے وہ چاند کی اور انگریزی تاریخوں کی وجہ سے ہوتا ہے اس لیے اس میں یہاں آپ کو پرشان ہوگا کرانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے نامر طور پر چوبیس سے اٹھائیس دن کے بعد مینسس آتے ہیں مینسس کا فیلو بلکل نارمل ہونا چاہینا ہے بہت زیادہ ہونا بہت زیادہ کھوم ہو دو سے پانچ دن کا تین سے پانچ دن کا ارسل مینسس کے آنے کا ہوتا ہے اور اس دوران میں آپ نے بلکل بھی اپنے جسم کو گھیلانی کرنا ہے بارش اور اس میں نہانا نہیں ہے بھات پاؤں کو تھنڈے پانی سے بچانا ہے گرم پانی استعمال کرنا ہے اور اس دوران کے اندر آپ نے تھنڈا پانی نہیں پینا ہے نارمل پانی استعمال کھیے جائے اور اس دوران میں دو تین کھجوریں یا ڈیٹ استعمال کرنے جائیں گرم چیز کی استعمال کرنے سے آپ کے پیلو جو ہنے مینٹنگ رہتے ہیں اور آپ کو بیٹنیس بھی نہیں ہوتی یہ سب باتیں جاننے کے بعد ہم اب چلیں گے ایسے مینسیز کی خرابی ہیں جس کے اندر مینسیز کے ڈیس آرڈر ہو جانے کی وجہ سے یا تو مینسیز بہت زیادہ درد کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں یا مینسیز ایک دو سپورٹ کے بعد ہو جاتے ہیں یا مینسیز پندرہ دن کے بعد یانے شروع جاتے ہیں یا مینسیز ایک ماہ تو آتے ہیں پھر دو چار پانچ مہینہ کے لیے نہیں آتے ہیں یہ ساری خرابیاں جنم دیتی ہیں عورتوں کے امراض کو جس کے اندر ان کے اندر پھر آنے والے وقت میں بانچ بن کر رہے ہیں میں برا مرسوج جنرس ویلنگ وغیرہ تمام خرابیاں اسی ہی لکوریا اور ماہواری کی خرابی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں اور اس توران میں یہ بھی خیال رکھا جائیں کہ آپ اپنے میدے کے نظام کا بڑا خیال رکھیں اور ہلکی ہلکی واق اپنے گھر کے اندر ہی اگر باہر ملتا ہے تو ضرور واق روزانہ کی بیس بھی کریں تاکہ آپ کا ویٹ نہ بڑے پولیسیس آواری سینٹروں جو ماہواری کی خرابی کی وجہ سے ہی ہوتا ہے لیکن اس میں جو مین کاضی ہوتا ہے کہ آپ کی بیٹری لائف جو شوڑول ہوتا ہے سوری جو شوڑول ہوتا ہے وہ اسے آپ مینٹین نہیں کر رہی ہوتے ہیں جنگ فوڈ سے ایوائیڈ کیا جائے اور نیوٹریشن پر لہمیات پروٹین پر مبنی خرابوں کے استعمال کیا جائے تو ان بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے ملتا ہے اارریڈی بیٹسی اور سینٹروں سے مطالق کرنے کی مر از آدھیا اسے پراگام کی گئے اس نے استفادہ حصے نہیں جاتے tas적인 اسی ب Baba سنینگ آر جائے دائش میں ٹرپ simply عنہ جائے اور مسار کے دوران میں بھی بہت چلتا رہے اور درد کے ساتھ اخراج ہو اور اس طرح کیسے ایک مشتت وقت یہ لیا پاکو پھر درد کے ساتھ اخراج ہو دیسمنوریا اگر بسر ارگررل مینسز یعنی مینسز کے دوران میں درد ہو ساتھ ہمارے لکوریا بھی ہو اور پیٹ کے اندر درد ہو لکوریا اگر مینسز جہاں بہت زیادہ آ رہے ہوں کھڑ کر آ رہے ہوں کافی عرصے رہے ہیں اور ایٹھن اور کے ساتھ پیٹ میں درد ہو مینسز کی فلو کے ساتھ ایٹھن اور درد ہو رہے ہوں اور ضرور سے زیادہ مینسز کھڑ کر آ رہے ہوں اور ساتھ اس کے لکوریا بھی ہو جو کہ خراشدار لکوریا ہو تو ایسی صورت میں استعمال کی جائے گی ہامیپیتک میڈیسنز کریہ زور تھرٹی پانچ کتر آدھے کب پانی میں صبح دپیر شام اور رات ہو لیے جائیں گے اس کے ساتھ دی جائے گی ایک ٹرے سی موسیٰ جسے سیمسی فیوہ بھی کہا جاتا ہے یو پاور میں ایسوری ٹو ہنڈڈ پاور کے اندر پانچ کتر آدھے کب پانی میں آلٹرنیرز ڈیس پہ صبح لی جائیں گے اور اس کے بعد آپ نے تین کراکیں کریہ زورت کیلینی ہے صبح دپیر اور رات ہو کچھ عرصے متواتر استعمال کیے جائیں مینسس سے دو تین دن پہلی دوائی کو استعمال کرنے شروع کیے جائے اور مینسس کے دو تین دن بعد تک دوائی کو استعمال کرتے جائیں کچھ مہینے آپ نے اسی طریقے سے اسے ریپیٹ کرنا ہے انشاءاللہ آپ کی یہ کیپیٹ ٹھیک ہو جائے گی اور آپ کے جو لکوریا اور ماہ حوالی میں جو ایک پیکار کی پائی گئی ہے اور ڈیسمنیرے کی کیپیٹ جسم کے آپ مینسس درد کے ساتھ آ رہے ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے علشبہ حیرت انکیر کے لیلس پروگرام کیے جاتے ہیں وہ ڈاکٹر ارزاد کے رہنمائی کے لیے کے جاتے ہیں ہومپیتی لینڈرز کے رہنمائی کے لیے کے جاتے ہیں اور وہ بیرز جو ہومپیتی طریقہ علاج کو رائے کیے ہوئے ہیں ان کے لیے کے جاتے ہیں لہذا کمنٹسکشن کے اندر کمنٹس کر کے دوائی سے مطالق رائے ضرور لیجئے گا آپ پروگرام کو مکمل دیکھا کریں تاکہ کیونکہ ہومپیتی جو میڈیسنس ہوتی ہیں وہ علامات کی بنیاد پہ ہوتی ہیں مرس کی بنیاد پہ نہیں ہوتی ہیں مریضہ کچھ چاہیے کہ وہ پروگرام پورا دیکھیں پاپ پروگرام پورا دیکھیں گے تو آپ اپنی علامات کو میڈیس سے میچ کریں گے پروگرام کے ساتھ تو وہی آپ کی میڈیسن ہوگی لہذا کمنٹسکشن کے اندر اسی پروگرام میں کمنٹس کریں تاکہ مجھے آپ کو ریپلائی کرنا آسان ہو پتابوں میں صحیح ہی کہ آپ بھی اس استفادہ حاضر کریں اور اسے شیئر کر کے دوسروں تک ہو چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں دیفنیٹلی دل یہی چاہتا ہے کہ جو میں پروگرام کروں دوسرے لوگ زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ حاصل کریں دنیا میں ہم رہی نہ رہیں ہمارا یہ اچھا کام ضرور یہاں رہی گا انشاءاللہ اور آنے والے پاک اپنے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے چینل پہ اگر نئے ہیں تو پلیس سسکرائب کریں تاکہ منٹسکشن بنجھیں آپ کی سوالات سے مجھے یہ کلیوں ملتا ہے اور میں ہمارے پروگرام بناتا ہوں جس سے آپ نہ صرف خود دیکھیں بلکہ دوسرے کو بھی شیئر کریں اگر پروگرام کو معاوین پاتے ہیں تو لائک ضرور کیجئے گا موسیقی موسیقی